اسلام علیکم دوستو میں ہوں شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ارنبیت شفیق آج کی ویڈیو میں بٹکوائن کی نیکسٹ جو ڈیز ہیں آج جیسے کہ ویڈنس ڈے ہے اس کے بعد تھرس ڈے ہے فرائی ڈے ہے اور ویکنڈ تک آپ کو پرائس پرڈکشن اس کی کرنے جا رہا ہوں بٹکوائن کی جسٹ میں بٹکوائن کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بٹکوائن کو دیکھ کر آپ لوگ گیس کریں گے کہ آپ نے جتنے بھی آرٹس کوئن خریدے ہوئے ہیں جتنے بھی کوئنز آپ نے خرید کر رکھے ہیں ان میں کیسے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے کیسے ان میں نیکسٹ مومنٹ ہونی ہے کیونکہ بٹکوائن مدر کرنسی ہے کرپٹو مارکٹ میں آپ کو پتا ہے جیسے ڈالر ہے فیزیکلی مارکٹ میں انٹرنیشن ایوال پر مدر کرنسی ہے یہ بھی تو ایسے ہی کرپٹو مارکٹ میں جو ہے وہ بٹکوائن ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو پروپر اس کے سپورٹ اور ریزسٹنس کی بات کریں گے اور ساتھ میں اس کی مومنٹ کی بات کریں گے کہ نیکسٹ یہ کس لیول تک جا سکتا ہے فائنلی یہ چالیس ہزار ڈالر سے تو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے اور اس وقت یہ جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب انتالیس ہزار چار سو پانچ سو کی رینج میں یہ موجود ہے مزید یہ کیا کرے گا اور ویکلی یا اس کی منتری سپورٹ کیا ہوگی لور سے لور تک بھی آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو یہ تین چار پانچ دن کی جو اس کی فورکاسٹ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کلدی سے سبسکرائب کرنے بیل آئکم پر بھی کلک کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تب کون سکے ہماری پیڈ سگرنس سرویس حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر پر آپ تاکرن سکتے ہیں ہمارے ایمیل ڈیسز اور نمبر اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے سو بیٹ کوئن جیسے ڈاؤن آیا ہے یہ میں نے اچ فور کا چارٹ اوپن کیا ہوا یہاں سے اگر آپ ٹیکنیکل پوائنٹ آویو سے دیکھیں تو اس کی اس کا آپ ٹرنٹ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے اچ فور میں اور اگر ہم اس کی بات کریں ٹائم فریم جو ڈیلی کا ہے اس میں بھی یہ آپ کو اوپر جاتا نظر آ رہا ہے اس میں اگر انٹیگرٹر کو دیکھا جائے آ رہا ہے سائی کو اب بتا اگر کینڈلز کو دیکھا جائے تو مسلسل تیسری کینڈلز کی بریش بن رہی ہے ویکلی اس کی سپورٹ جو ہے وہ ہوگی سینٹیس ہزار سینٹیس ہزار تین سو سے لے کر سینٹیزار پانچ سو تک ہے شورٹ ٹرن پیڑ کے لیے اگر یہ آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک یعنی کہ ہیڈن جو اس کی سپورٹ ہے اس سے اوپر یہ تو یہ سٹرانگ سپورٹ ہے ٹھیک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے اس کی اگر ویکلی میں دیکھ لیتے ہیں جانے ویکلی جا کر دیکھ لیتے ہیں ویکلی میں اگر جا کر دیکھیں تو یہ اس کی سٹرانگ سپورٹ آپ کو نظر آئے گی لیکن ابھی یہاں پورا چارٹ نہیں اوپن ہوتا ادھر تھوڑا سا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ پورا چارٹ اوپن نہیں ہے چارٹ مس ہے بہن آس کے اوپر پتہ نہیں کیا ہے تو برحال پھر بھی میں آپ کو اوور دا ویک میں آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے کیا کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ اگر میں چارٹ اوپن کیا ہے میں نے تو نہیں آرہا پیچھے بھی بہت لیٹ آرہا پھر بھی شورٹ امپ گیڈ کے لیے سینتیس سیزار تین سو اور سینتیس سیزار سٹرانگ سپورٹ ہے یہاں تک بی ٹی سی آ سکتا ہے اچھا اب اگر اس کی ہیڈن کوئی سپورٹ ہے جو کہ مائنر سی سپورٹ بھی ہے وہ ہے جی اٹھتیس ہزار چھے سو جس کو یہ ٹچ کر کے اوپر گیا ہے صحیح ہے یہ اس کی اچھی خاصی تو سپورٹ نہیں ہے لیکن یہ سپورٹ ہے یہ سپورٹ اگر اس کو ٹچ کرے گا اور اوپر چلا گیا ہے آج تو لیکن اگر اس کو کروس کر گیا نا تو پھر آپ سینتیس سیزار تین سو یا سینتیس ہزار ڈالر کی طرف بھی آ سکتے ہیں اب میں دوسرا پوائنٹ آف ویو آپ کا بتاؤں گا اب یہ تو ڈاؤن ٹرینڈ ہو گیا نا کہ سینتیس ہزار سوری اٹھتیس ہزار چھے سو کو نیچے کروس کر دیا اس نے تو پھر یہ جائے گا جی سینتیس ہزار تین سو یا سینتیس ہزار ڈالر تک صحیح ہے اب میں بیریش پوائنٹ آف ویو میں نے پیش کر دیا بولیش جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں پوسیبل ہے اگر پمپ ہوتا ہے یہاں سے جیسے اب ہوا ہے انتالیس ہزار چھے سو تک جیسے یہ ٹچ کر کے آیا ابھی تو نہیں آیا لیکن اگر چار گھنٹوں میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں تک آیا یہ وہی انتالیس ہزار چھے سو تک ہی آیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ریزیسٹنس ہے دوستو اچھا اب یہ اس ریزیسٹنس کو ٹچ کر کے یہ نیچے آ رہا ہے اگر اس نے اس کو جوانا کروس نہیں کیا انتالیس چھے سو یا انتالیس سا سو انتالیس سا سو اس کی ریزیسٹنس زبردست ہے اور اگر اس کو کروس نہیں کیا اوپر نہیں گیا تو فردر یہ انتالیس ہزار پانچ اس سے نیچے ٹریڈ کرے کچھ آدھا گھنٹا گھنٹا تو پھر ایک اندر ہمارے لیے ایک سگنل سیل کا سگنل بنے گا جو کہ ہمیں سیدھا چھتیس ہزار ڈالر کی جانیور بھی لے کر جا سکتا ہے جہاں اس کی فیفٹی پرسنٹ فیبنوچی جو ہے نا وہ بن رہی ہے جو کہ چھتیس ہزار سے لے کر بتیس ہزار ڈالر تک بن رہی ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ہم سب کے لیے کہ اگر یہ اوپر نہیں جاتا جو کہ مجھے فیلال بڑا مشکل لگ رہا ہے اس کا اوپر جانا کیونکہ چاریس ہزار راؤنڈ فگر ہے اگر اس سے اوپر چلا گیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ اوپر گیا اگر اس سے نیچے ہے تو یہ پھر ڈاؤن ہے اور انتاریس ہزار پانچ سے نیچے پانچ سو سے نیچے یہ رہا تو پھر فردر یہ چھتیس ہزار ڈالر تک جیسے مین سپورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ لوگوں نے اپنی بیٹ کوئن کی آپ لوگوں نے نظر میں رکھنی ہے سینٹیس ہزار تین سو یا تیسے انتیس ہزار ڈالر ہے اس کے بعد اگر اس سے اس کو بھی گروس کر جاتا ہے تو پھر چھتیس ہزار تین سو ڈالر ہے اور پھر پینتیس ہزار چھے سو ڈالر ہے اور پھر چونتیس ہزار ڈالر ہے اور پھر بتیس ہزار نو سو ہی کتیس ہزار آٹھ سو ڈالر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈاؤن ورڈ میں ان کو دیکھنا اور اگر ہم بات کریں اوپر ریزسٹنس کی تو انتاریس ہزار ساسو چاریس ہزار پانچ سو ٹھیک ہے تو ایسے ہی اوپر آپ اکتاریس ہزار پانچ سو لے لیں یہ اس کی ریزسٹنس ہو گئی یا بتاریس ہزار تین سو لے لیں ایسے کر کے اس کی ریزسٹنس اب اس مومنٹ آہ مارکیٹ نے مومنٹ کیا کرنی ہے سپورٹ ریزسٹنس میں نے بتا دی ان لیولز کو آپ نے واش ضرور واش کرنا ہے صحیح ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بٹکوائن کے لیولز جو میں نے بتائی ہے سپورٹ اگر 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 اٹیس ہزار ساری ایسے ہی ہے نا میں نے آپ کو بتائی ہے جی بلکل اٹیس ہزار چھے سو کو اگر یہ نیچے کر جاتا ہے تو سمجھ لیجے گا کہ سینتیزہ تین سو یا سینتیزہ دولار کی جانب بٹکوائن آئے گا ادھر سے نیچے کر جاتا ہے تو پھر چھتیس ہزار تین سو یا پینتیزہ چھے سو تک بھی آ سکتا ہے اگر اوپر دیکھا جائے اگر اس کی کلوزنگ بٹکوائن کی ہو جاتی ہے اوپر یا ویسے یہ انتاریس ہزار ساسوں سے اوپر ٹریڈ کرتا ہے اور پھر یہ فردر یہ چالیس ہزار پانچ سو کو اس کو کراس کرنا لازمی ہوگا اس کی ریزیسٹنس کو پہلے تو انتاریس ہزار ساسوں اس کو لازمی کراس کرنا بریک کرنا پڑے گا پھر چالیس ہزار پانچ سو اس کی جو ریزیسٹنس ہے وہ اس کی بہت سٹرونگ ہے اس کو مست اس کو اپ سائیڈ پر بریک کرنا پڑے گا پھر یہ اس کا اپ ٹرن تھوڑا بہت شروع ہوگا اگر میں کنکلویون آپ کو دوں تو بٹکوائن دوستو فیلحال ڈاؤن ورڈ فیلحال یہ نہیں کہوں گا آپ نے سیل کرنا ہے آپ نے اس کے سپورٹ اور ریزیسٹنس کو لے کر چلیں آپ اگر آپ نے ڈے ٹریڈنگ کرنی ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بٹکوائن سے آپ کچھ نہ کچھ کمائے بڑے ٹریڈرز ہیں آپ تو پھر آپ کو ڈے ٹریڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ اس کی سپورٹ اور ریزیسٹنس جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو لے کر آپ لوگ چلیے گا اور یقین مانے پھر آپ اچھا خاصا اس سے بینیفٹر لے سکتے ہیں جو میں نے سپورٹ اور ریزیسٹنس بڑی مشکل سے آپ کو میں نے بتائی ہے اگر آپik کے لے میں اگر آپ کریں بتائی ہے تو سینتیس ہزار تین سے پہلی اٹھاس ہزار چھے سو ٹھیک ہے اس کے بعد سینتیس ہزار تین سے سکتے ہیں سس پورٹ بتا رہا ہے پین تیس ہزار چھے سو چونتس ہزار یہ نہیں چلی ٹھیک ہے اوپر کے جانب انتالیس ہزار وہ سот چالیس ہزار پانچ سو بہتاریس ہزار پانچ سو یا بتالی سر اکتاریس پانچ سو اور بتالی سر попроб یا یہologی ان میں رینج کرنی باقی اوورال ٹرینڈ جو ہے نا جتنا اوپر نظر آئے یہ سمجھنے کا ایک ڈیپ پائے گی چھتیس ہزار ڈالر تک بھی آ سکتی ہے ڈیپ کا آپ لوگوں نے اب ذہن میں رکھے بہنے لیکن پمپ کوئی کلی ہو جائے وہ کچھ اچھی نیوز آئیں گی جس کی وجہ سے یہ کوئی کلی پمپ کرے گا باقی سگنل آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتائی ہیں جتنے بھی کوئنز اس میں بلہر کمی ذکر کیا تھا الحمدللہ وہ اوپر جا چکا ہے جا رہا ہے اور مزید جتنے بھی کوئنز میں نے آپ کو بتائے تھے الحمدللہ وہ اوپر جا رہے ہیں یعنی کہ جو کوئنز میں نے آپ کو بتائیں ہیں وہ آپ نے ان کو واج کیا ہوگا اپنی واج لسٹ میں رکھا ہوگا میں نے آپ کو سوئی کوئن کے بھی سوئی ٹوکن کا بھی بتایا تھا ابھی یہ ٹاپ گینر میں موجود ہے یہ دیکھ سکتے ہیں صحیح ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے سیریس نہیں لیا ہوگا تو آپ لوگ کی مردی ہے جو لوگ ایکس اے آئی میں سٹک ہونے ہونے ہیں یا اے آئی میں ہونے ہونے ہیں وہ جسٹ ان کو یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو خولڈ کریں کچھ نہیں ہوتا رلسی کو بھی دیکھ رہے ہیں دو ڈالر بی سینڈ پر موجود ہے اس ٹائم آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ یہ کافی سٹرونگ ہے پر آپ لوگ نے پتہ نہیں عمل کیا یا نہیں کیا رلسی پر اگر میں کھول کر دکھاؤں آپ کو تو آپ لوگ واقعی حیران ہو جائیں گے تو ڈی وی ڈی ایس کا زشان ہمی پوچھتے ہیں بتا دے چانسی سے ہیں آپ کو ڈاؤن جی بلکل آپ جائیں گے اس کے بعد اسلام علیکم آپ نے بتایا نہیں آٹ ریو کائن کیوں پر یا لے لو آپ اس کو لے لو اب تو وہ ڈاؤن ہی آیا ہوگا آپ لے لو تھوڑا بہت دس ایک ڈالر کا لے لے جائے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہے جی ایس ایم ٹی ایم ٹی اچھا جی اسلام علیکم یہ میں نے بتا رہا ہے اس کو ہولڈ کریں آپ اچھا یہ دیکھیں نا میں نے آپ کو جو وہ کوئنز بتایا تھے ای تینک یہ والے جو فور سیف کوئنز تھے یہ والے اگر کسی نے نہیں ان کو فالو کیا تو یہ دیکھیں آر ایل سی آپ پہ ٹھیک ہے یہ میں نے یہ بتایا تھا آر ای ڈی تھوڑا سا باسبودر ہے فیلال انٹری پرائس پر ہے پھر میں نے سوئی کا آئی تینک آپ کا بتایا تھا صحیح ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آئی ڈی ایکس آئی تینک آپ کا بتایا تھا یہ فیلال وہی موجود ہے دو کوئنز چلے گئے ہیں دو کوئنز جانے کی موڈ میں ہیں اور یہ جائیں گے اگر آپ لوگ ابھی بھی ان کو نہیں سیریس لیتے تو پھر آپ لوگوں کی مرضی ہے پیڑ سگرن سرورس جوان کرنے کے لیے ہمارا چینل ہمارے ای میل ڈریس یا ہمارے نمبر پر آپ رابطہ کریں اچھے سے اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو اور ویڈیو کو لائک بھی خیرے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ